اسلام علیکم سیل سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوض رمشاہ وان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و افیت کے ساتھ ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا آج کے پروگرم کے آغاز ہم کرنا چاہیں گے بہت ہی اہم بھات کے ساتھ اور وہ بات ہے بچوں کے حوالے سے آج کل کے بچے جو کہ بہت تیز ہیں اور پیرنٹس بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی پروریش کس طرح سے کی جائے اور ان کی پروریش کرنے کے لیے آج ہم بتائیں گے کہ ایسی ٹیپس جو کہ آپ اگر آپ کرتے ہیں تو یقین ان آپ کے بچے زیادہ اچھا گروہ کریں گے پیرنٹس کو بہت یہ کنسرن ہوتا ہے کہ آپ ہمارے بچے ہیں آج کل کی جو پیرنٹس ہیں وہ تھوڑے گھوم کر گئے ہیں اور تھوڑے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی پروریش کرنا چاہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی جو ہے پرسنیلیٹی پر اس کی کریکٹر بیلڈنگ پر اس کی سوچ پر اس نے سوچنے کے انداز پر اس کی ہر ایک حرکات پر جب وہ بڑا ہوتا ہے اس پر جو کہتے ہیں کہ ماں کی جو گودھ ہے وہ بچے کی پہلی درس کا ہے مطلب وہ پیرنٹس سے سیکھتا ہے اس کی تربیت میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اچھے اور مصبت طریقے سے آگے چل سکے اور پیرنٹس کا بھی اپنی ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زیادہ اچھے سے اچھے تربیت کریں تاکہ وہ جو زندگی کی دور میں جب آگے ہیں جب چلتے ہیں تو وہ آگے بڑھ سکے اور آگے نکل سکے اور زیادہ زیادہ انہیں ڈیفکلٹیز کا سامنا نہ ہو تو میں آپ کو چھوٹی سے ٹپس بتاؤں گی کہ سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے بچوں کو بڑے ایک ایز ایومن بینگ جو تریٹ کریں سب سے بڑی تلتی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں گھروں میں ہم انہیں اپنی پوپرٹی سمجھتے ہیں کہ میرے بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈان ڈبٹ شروع کر دیتے ہیں ڈان ڈبٹ مارنا پیٹنا اس سے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اگر دو بچے آپ اس میں لڑ رہے ہیں اسے مارنے پیٹنے کی بجائے ان کے سامنے ایک سینیریو رکھے اگر وہ اپنی بہین کو مار رہے ہیں اس سے وجہ پوچھے سب سے پہلے آپ نے جو بچوں میں ایک چیز ڈیویلپ کرنی ہے وہ رزنگ ہے اگر اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو ہم فوراں سے اس کو ڈاڑنا شروع کرتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا تمہیں انویسٹیگیٹ نہیں کرتے چیزوں کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے آپ اس سے یہ کوشش کریں کہ اس سے رزن پوچھیں کیا رزن تھی بیٹا کہ تم نے کیوں اپنی بہن کو مار رہا ہے یا کیوں اپنے چھوٹے بھائی کو مار رہا ہے کوئی وجہ تھی جب ہم اس سے وجہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے کی جو ابیلیٹی ہوتی ہے سوچنے کی وہ آٹومیٹک لی ہے جو وہ گرووم کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ دن کا کوئی بھی حصہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ صرف اور صرف اپنے بچے کو دیں جس میں آپ کا one to one communication ہو صرف آپ ہوں اور آپ کا بچہ ہو یا تو ماں اور بچہ ہو یا باپ اور بچہ ہو تاکہ one to one جو آپ کا relationship ہے وہ بھی develop ہو سکتے ہیں لیکن آج کل کے بچے one to one جو relationship ہے وہ موبائل کے ساتھ رکھتے ہیں بلکو لیکن موبائل کے ساتھ اٹیاد چھتے ہیں موبائل تو ہوں ہی جو اسی بری چیز اب آگئی ہے نا ہماری نسل میں کہ ماں بھی موبائل ہاتھ سے نہیں چھوڑتی ہیں اور بچہ پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہے تو وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ایک اس سے fascinate کرتی ہے چیز کے موبائل پتہ نہیں کیا چیز ہے اور اس سے بڑے نیگیٹیو اسراج جو ہیں اور اچھا ریمشی یہ بھی بات ہے کہ اگر بچہ زد کرتا ہے کسی چیز کے لئے تو ماں اس کی زد کو پورا کرنے کے لئے کیا کرتی ہے اس کو منع نہیں کرتی اس کو سمجھاتی نہیں ہے بلکہ اس کو موبائل فون دے دیتی ہے اور کہتی ہے لوگ ویڈیوز دیکھو اس پر ہم اپنی آسانی کے لئے کر لیے ہم اپنی آسانی کے لئے موبائل فون بچے کو دے دیتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ اس میں جو سب سے زیادہ نقصان بچوں کی آئیز کا ہوتا ہے آنکھوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو بچوں کا مائنڈ ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے بچوں کی جو سوچ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے بلکل اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سلیپ آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر پروپر نہیں سوئے گا تو وہ آپ یقین یہ کر لیں کہ وہ چڑچڑا بھی ہوگا ذری بات ہے اس کی نین نہیں پوری اور اس کی آدار جو ہے وہ بہت ہی ایک چڑچڑا پانوس میں زیادہ ہے گا غصہ کرے گا مارے گا چھینے گا کھینچے گا چیز جب تک اس کی نین نہیں پوری ہوگی سب سے پہلے اس کی صحت و خاص کیا رکھیں پروپر نین بچے کو جو ایڈلٹ ہے اسے تو آٹھ گھنٹے نین چاہی ہوتی ہے لیکن بچے کو بارہ گھنٹے نین جو ہے وہ چاہی ہوتی ہے تو آپ اس کی پروپر جو ہے وہ نین پوری کریں اس کے بعد جو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بچے کو ریسپیکٹ بھی دینی ہے اور ٹائم بھی دینا ہے آپ نے اسے انڈیویجوال ٹریٹ کرنا ہے کہ وہ ایک انڈیویجوال پرسنالٹی ہے اور آپ کا یہ جو ریسپیکٹ کا تعلق ہے جتنی آپ اس کی ریسپیکٹ کریں گے دیکھیں اتنی ہی وہ آپ کی ریسپیکٹ کرے گا بچپن میں جب ہمارے پیرنٹس ہمیں کسی کے سامنے ڈانٹتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ فیل ہوتا تھا ان کے لئے وہ جو تھی بھی مار لے لیتے تو ہم اتنا فیل نہیں کرتے تھے لیکن اب دیکھیں بچے کی بھی ایک سیپیکٹ ہے اور اگر آپ اس کے سامنے کسی کے سامنے سے مار رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس چیز کو فیل کرتا ہے اور آپ نے سمپلی جو ہے فیملی میں کچھ رولز جو ہے دیکھیں ہر گھر میں جو ہے رولز ہونے چاہیے انہیں چاہیے سمپل رولز مطلب بہت زیادہ صحت رول مرحل نہیں چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکل بھی rules نہ ہوں اور آپ نے سمپل رولز بنا نہیں اور اس کے پر فرم رہنا ہے جیسے بچوں کے کھانے کا ٹائم پراپر ہونا چاہیے بچوں کے کھانے menyukvar ou تھیل کھولنے کا ٹائم دینا چاہیے اس کارے پر گھر کی جو رولز آپ بنایں تاکہ آپ کے بچے آجھیں اور جسمانی طور پر بھی وہ بڑھ سکے اس کے بعد آپ نے جب بچہ ہر چیز میں نو نو کرتا ہے تو آپ نے اس کی روزن جانی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کھاتے وقت بھی کہتا ہے نو آپ فوراں اسے موبائل پکڑا دیتے ہیں تاکہ بچہ اٹلیسٹ کھا تو لیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے اس کی آدت جو ہے وہ بھی گار دیا کہ آپ نے اسے کھانا کھلانا ہے تو آپ نے اسے ہاتھ میں موبائل دے رہنے تاکہ اس کا جو دھیان ہے وہ موبائل کی طرف رہے اور آپ اسے کھانا کھلا رہی ہیں تو آپ جو اسے کھلا رہی ہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے جو پروپر نیوٹریشن ویلیو کیا اسے مل سکتی ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا کھانے سے مل جاتی ہو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید موبائل سے مل جاتی ہو جس طرح سے آپ اس کو موبائل فون دے دیتے ہیں بلکل لیکن ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ میوچل ایک ریسپیکٹ کا تعلق رکھنا ہے جب آپ کا تعلق جو ہے وہ میوچل ہوگا ایک دوسرے کو جتنی آپ محبت کریں گے وہ بھی آپ سے محبت کریں گے جتنے آپ انہیں انڈسٹائنڈ کریں گے وہ بھی اتنا ہی آپ کو انڈسٹائنڈ کریں گے اور سب سے بڑھ کر جتنی آپ ان کے ریسپیکٹ کریں گے اتنی ہی وہ آپ کے ریسپیکٹ کریں گے اور گھر کے محوال میں خاص طور پر جو میاں بیوی ہیں اپنے تعلق کو یا اپنی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اور جو ارگومنٹس میں کہوں گے وہ زیادہ ترہ لڑائی جو ہے بچوں کے سامنے نہ لڑے تاکہ ان کی پرسنیٹی پہ کوئی بھی نیگٹیف ایفیکٹ نہ آئے اور انہیں کوئی نیگٹیف وائب نہ آئے کہ آپ کا ریلیشن جو ہے وہ بہت ویک ہے اور جب بچے بڑے ہو رہے ہوں انہیں کبھی بھی یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ریلیشنشپ کو جج کریں یا اس کے درمیان بول سکیں مائن جو ہے یہ بہت بڑی بہت زیادہ بڑی گلتی کرتی ہے کہ وہ اولاد کی سمپیٹی گین کرنے کے لیے انہیں خلاف کرتی ہیں اپنے باپ کے لیے کسی چیز کے لیکن یہ بہت زیادہ بلد بات ہے آپ نے اپنا جو ریلیشنشپ ہے اتنا سٹرونگ ان کے سامنے شو کرنا ہے کہ کوئی بھی انسان خیار بچے تو نہیں لیکن کوئی بھی انسان چاہے وہ آپ کے ریلیشنشپ میں بول نہ سکے تو آپ کا ریلیشنشپ بھی ایک سٹرونگ ہوگا اور جو آپ کے انڈرسٹیننگ بچوں کے ساتھ ہیں وہ بھی بہت زیادہ بہت زیادہ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اچھا امشاہ آپ سے ایک سوال میں کروں گا ایک سوالی کروں گا اس کا مجھے جواب دیں گی کہ اگر کوئی شخص آپ کو ملتا ہے جس کو کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ اس کے پاس رہیں گی یا اس سے آپ دور دور رہیں گی یقیناً آپ کا یہی خواہش ہوگی کہ اس سے میں دوری اختیار کروں بڑھنی کروں، تاکہ مجھے ہی نف65 لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز میں بتاؤں گا یہاں پر کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کرونا وائرس کے شکار مریض ہیں جو حسنا مریض ہیں ان کے لئے پارٹیز منکت کی جا رہے ہیں ایسے پیشن جن کو کرونا وائرس ہو چکا ہے ان کے لئے پارٹیز منکت کی جا رہی ہیں اور اس پارٹیز کے رول و ۔ جیسے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے تو 네 پارٹی میں یہ آسکتے ہیں بہت صحیح بات ہے نا ہم دیکھیں کرونا وارس والے بشارک کارنٹائن میں رہ رہے ہیں تو صحیح ہے پرشان ہے اس کی نویت مختلف ہے تھوڑی سی اس طرح سے امریکہ کے شہر ریاست الباما میں اس وقت کچھ سٹوڈنٹس ہیں کچھ انیورسٹی کے پارٹیز منعقد کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کرونا وارس کا شکار ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس پارٹیز میں آتے ہیں ہلا بلا کرتے ہیں انجوائی کرتے ہیں لیکن اس پارٹی کے ختم ہونے والی ہوتی ہے اس میں ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے اور اس تقریب میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس کو سب سے پہلے کرونا وارس ہوا یا جس کو سب سے پہلے کرونا وارس کی علامات ظاہر ہوئیں اس کو ایک بھاری رقم دی جاتی ہے تو پر اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ تو اب اس پارٹیز میں جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کرونا وارس سب سے پہلے ہو سوچ کی بات اللہ نے ایسا ہو لیکن یہی کہ کہا گیا تحقیق کی گئی اور بتایا گیا کہ اس پارٹیز میں جانے والے لوگ کی یہی خواہش ہے کہ ہمیں کرونا وائرس ہو اور ہمیں بھی تاک ایک بھاری لکم دی جائے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو کرونا وائرس ہوتا ہے وہ گھروں میں رہے کے سپریش کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت سارا دماغی بیماریاں جنب میں نشید ہو جاتی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کام کیا جائے تاکہ لوگوں کی انسائیٹی وہ بھی کم ہو اور لوگ زیادہ زیادہ انجوائے بھی کر سکیں لیکن یہ ہے کہ یہ خواہش آپ کبھی نہیں رکھیں کہ آپ کو کرونا وائرس ہو اگلی خبر یہ ہے جو گھر سے مرے اسے زہر کیوں جاتا ہے؟ جو گھر سے مرے؟ یہ کیوں محاب رہا تھا؟ مٹھی سے مٹھی سے مٹھ جائے اسے پھر زہر کا کیا؟ مطلب کیوں دیں ہم زہر؟ تو میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ اپنی گانگی ہے کے پاڑی conference پہ مٹھی چیزیں کی کھا دیں ایم شاہ کو بات میں بہت یاد رہتی ہے اور دیکھیں ان کو یہ بھی یاد ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی شو میں ذکر کیا کہ کھانا پینے کی بات اور یہ ذکر نہ کیا ہوئی ایسا نہیں ہو سکتا جب میں نے آپ کو لائف شائل بتایا یا ہیلتھ کی بات ہو تو سب سے پہلے جو میں آپ کو یہ چیز بتا رہی ہوں یا ڈاکٹر رکمند کرنا ہے یہ بہت اچھے نیٹریشنز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈائیٹ میں چینی کو ایلیونیٹ کرنا ہے جسے ہم بائی چینی کہتے ہیں جو عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتی ہے چینی کو جناب میٹھا زہر بھی کھا جاتا ہے اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم بہت زیادہ شگر کھا رہے ہوتے ہیں لیکن امشا بھی آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ سویٹ جیسے مٹھائی کہتے ہیں اس کی تین چار پیسیز کھا لے تو اس کا نقصہ تو نہیں ہوتا بہت نقصہ ہے تو اگر آپ نے کھایا اور شہر سے پہلے تو جی وہ کسی کی شادی تھی اور میری بیسپین کی شادی تھی اس نے مجھے کہتے ہیں کہ یہ مٹھائی تو پھر میں نے کھا لیے مٹھائی چلو اور اس کی پہلے کی دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ بات нам نہیں ہے تو پہلے اس کو پہلے آپ خود پر فرمائند کریں ل釣ی اللہ closure ہمottیوں یفرم ا spo之 کے میں آپ پہلے مٹھائیں کہ ل내 best possible چینی کو بلکل خارج کردینا ہے اور جناب آپ اپنی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ اپنی ہیلتھ پر اتنے پوزیٹیو جو ہے وہ ایک افیکٹس دیکھیں گے کہ آپ تو پھر سے جو ہے اتنی ہیلتھ ہی مطلب ہو جائیں گے اور آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی اور اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں کہ بعض وقت ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا جس طرح مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں نے چینی کھائی ہے اور پھر فائک نے مجھے یاد کروایا کہ مٹھائی بھی دکھائی تو ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے lifestyle میں چائے میں چینی کام کر دیتے ہیں چینی کی جگہ جو ہے وہ گھر ڈالیا یا براون شگر لے لیا یا ہنی لے لیا لیکن ہم بہت سی ایسے چیزیں ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا جیسا کہ ہم ککی سکھا رہتے ہیں چینی ہے اس میں بھی چینی ہے ہم� کے کھا رہے ہیں اس میں بھی چینی ہے ہم بیکری کے کوئی بھی items لے رہے ہیںinarے principle اس کے اندر بھی چینی ہے پھر ہم کیا رہے ہیں پھر ہم ک figردے ہیں کوئی بھی آپ شو ہے وہ سوڈا لے رہے ہیں لائن سوڈا ہے مرائی میں اس میں بھی چینی ہے پھر آپ جو پکٹ کی جوس لیتے ہیں اس کے اندر بھی جام فاتھ ابフیقت اس میں ہے то ہم یا ہوا چینی ہوتے ہیں تو بہت زقات چینی ہے وہ چینی کھا رہے ہیں や просто idée میرے مو میں پانی آگے یہ میری فیوریٹ ہے میری خود بھی بڑی جو کھلا سکتے ہیں تو آپ نے یہ سب چیزیں جو سو سمجھ کر کھانی ہے بیکری آئٹم کم سے کم استعمال کریں تاکہ چینی جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم بہت زیادہ چینی کھا رہے ہیں تو اس کی جو قوانٹیٹی ہے ہماری شگر انٹیک ہے وہ کم سے کم ہو تاکہ ہم دل کی بیماریوں سے جگر کی بیماریوں سے جگر کی جو ہے وہ چربی جمع ہو جاتی ہے ہمارے اس سے محفوز رہ سکے ہمارا جو دل کا ایک پروپر نظام ہے پھر سب سے بڑی جو بات شگر کے جو پیسنٹ زیابتی اس جسے ہم کہتے ہیں اس سے جو ہے وہ آپ جو ہے محفوز رہ سکیں اور آپ کی انسولینس رزیسٹنس جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم بڑھتے ہیں بلکل آخری خبر کی جانب اور آخری خبر میرے پاس اس وقت موجود ہے کرونا وائرس کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس سے آپ کے جو فپڑے ہیں آپ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے فپڑے متاثر ہوتے ہیں لیکن جناب اب ایک تحقیق ہوئی اور تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ کرونا وائرس آپ کے دماغ پر بھی بہت گہر اثر ڈالتا ہے یہ کافی پریشان کن بات ہے کہ آپ کے دماغ پر کس طرح سے گہر اثر ڈالتا ہے سب سے پہلے یہ چیز کہ آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی ہے جو آپ کی یاد داشت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے آپ کو تھکن فیل ہوتی ہے اور اگر آپ کام کر رہے ہیں کسی کام کی طرف آپ کی توجہ مرکوز ہے تو آپ اس سے بھی کاثر رہتے ہیں جو توجہ ہے وہ آپ کی بہت کم ہوتی ہے توجہ نہیں دیکھ سکتے ہیں فوکس نہیں رہتا جناب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سانس لینوں نے تحقیق کی اور کہا کہ یہ تو چھوٹا سا میٹر ہے کہ یہ تین چار چیزیں تو ہوتی ہیں تھکن یاد داشت آپ کی گھم ہو جانا اور توجہ نہ ہونا کسی کام کی طرف لیکن جناب ایک ایسا واقع ہے میرے پاس ہے کہ جو حال ہی میں ہوا اور اس میں پتا چلا ہے کہ کرونا وارث آپ کے دماغ پر کتنا گہر ایسا ڈال سکتا ہے جناب کی برطانیہ کیمبرل یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جناب جن کا نام ہے پاول مائلیریا جن کو ایک ویک میں دو دفعہ فالج کا اٹیک ہوا فالج کا اٹیک دو دفعہ ہوا جب فرس ٹائم ان کا فالج کا اٹیک ہوا تو ڈاکٹرز نے ان کا علاج کیا اور ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جب ان کو گھر بیج دیا تو ٹھیک تیسرے دن ان کا ایک اور اٹیک ہوا مطلب ایک اٹیک ہوا اچھا یہ ایک کرونا کی وجہ سے ہوا میں بتاتا ہوں بھی آپ کو ڈیٹیلز بتانے لگوں کہ جب وہ دوبارہ اٹیک ہوا تو اس کو پروفیسرز لے کر آئے پروفیسرز کو تو جب ہسپیٹل لے کر آئے تو ڈاکٹر نے اس کا علاج ٹریٹمنٹ شروع کیا لیکن ڈاکٹر بڑے پریشان تھے کہ یہ جو فالج اب ہوا ہے اس کی نوئیت اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی اس طرح کا فالج کبھی نہیں دیکھا جس سے پہلے فالج تھا کچھ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی جو میڈیسنز ہیں اس کی وجہ سے ہوا شاید دوسرا پتا چلا کہ اس کو کرونا وائرس اور جو وہ اٹیک ہوا وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو ہوا اور اس کی یاد داشت کا اندازہ اس طرح سے لگایا گیا کہ اس پروفیسر کو تقریباً آٹھ لینگویجیز پر عبور تھا اسے آٹھ زبانیں آتی تھی اور وہ سمجھتا تھا اور اس وقت وہ ایک زبان بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کونسی بات کسی سے کیا کروں اور اسی دوران میں پتا چلا کہ امریکہ میں چھے سے سات کیسیز اس کرونا وائرس میں اس طرح کے آئے ہیں جن کو دو دفعہ فالج ہوا اور فالج کے اٹیک کے بعد ان کے جو دماغ اس پر کافی گہرہ اثر پڑا تو جناب اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو کرونا وائرس یہ صرف آپ کے فیپڑوں کو نقصان نہیں دیتا بلکہ آپ کے دماغ پر بہت گہرہ اثر ڈالتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت اور نئے باتوں کے ساتھ نئے خبروں کے ساتھ حاصل ہوں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فیس بک پر لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اور امشاہ کو دیجئے اجازت اللہ نکلی